بہارت کی ایک فورس ہے جس کا نام ہے بی ایس ایف یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس یہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر بھی تائنات رہتی ہے بنگال کے بارڈر کے اوپر بھی تائنات رہتی ہے اور چائنہ کے بارڈر کے اوپر بھی تائنات رہتی ہے تو اس بی ایس ایف نے ایک چینی شہری گرفتار کیا ہے اور بہارت کی بی ایس ایف کے مطابق یہ چینی شہری ایک جسوس تھا اور اس کے قبضے سے بہت ساری چیزیں ایسی نکلی ہیں جو یہ بات کنفرم کرتی ہیں کہ یہ جسوسی کرنے کے لیے ہی آیا تھا بہرحال چائنہ کے بنے ہوئے کچھ لیپٹاپ برامد ہوئے ہیں اس شخص سے اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس پاسپورٹ بھی چائنہ کا تھا یہ بہت سارے شک و شبہات لے کر چیز ابر کر نکل کر سامنے آئی ہے دوسری جانب چائنہ نے ڈپلومیٹیکلی بھارت کے اوپر پریشر بنانا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان کے شہری کو فل فور ریلیز کرے اور کسی طرح کے معاملات ایسے نہ کرے جو معاملات بارڈر کے اوپر خراب کر سکتے ہیں بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ شخص کہاں سے گرفتار ہوا کیا کرنے آیا تھا اور بہارت کی بی ایس ایف کے ہاتھ کیسے لگا تمام تر چیزیں ایک ہی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائی جائیں گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنے گھنٹی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹر سنوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ چائنہ کا ایک شخص ہے وہ بنگال اور بہارت کے بارڈر کے اوپر موجود تھا بی ایس ایف نے کاربائی کی اور بنگال کے بارڈر سے اس کو گرفتار کیا بنگال کے بارڈر کے اوپر اس ڈسٹرک ہے جس کا نام ہے مالدہ یہ بیسیکلی بنگال کا ڈسٹرک ہے مالدہ اور وہاں پر چینی شہری موجود تھا اب بہارت کی بی ایس ایف نے اس کو گرفتار کیا ہے کچھ ایسے میپس اس شخص سے برامد ہوئے ہیں کچھ ایسی چیزیں برامد ہوئی ہیں جس کی بنا پر بی ایس ایف نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جسوس ہے اور چائنہ نے ایک پری میڈییٹڈ پلان کے تحت اس شخص کو بہارت کے اندر گسنے کی کوشش کی ہے اب بات یہ ہے کہ چائنہ کا اگر جسوس ہے تو چائنہ نے ایل ایس ای سے کیوں نہیں اس کو بیجا یہ کیوں شخص بنگال میں گیا اور بنگال سے ہوتا ہوا بہارت کے اندر داخل ہوا تو بات یہ ہے کہ چائنہ اور بنگلہ دیش کے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس بنا پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ نے اپنا جو شخص ہے یہ جسوس جو تھا اس کو بنگال کے اندر بیجا اور بنگال کے بعد یہ بہارت کے اندر داخل ہوا لیکن بات یہاں تک نہیں رہتی آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ چائنہ کے پاس دنیا کے بہترین ملٹری سیٹلائٹس ہیں اگر چائنہ نے جسوسی کرنی ہوتی تو اپنے سیٹلائٹس کی مدد سے جسوسی کر لیتا پوری دنیا اس طرح کام کرتی ہے امریکہ جسوسی کرتا ہے چائنہ بھی جسوسی کرتا ہے اور رشیہ دنیا میں سب سے بڑا یہ کام کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے دشمن کے ملک کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں تو رشیہ اپنے ملٹری سیٹلائٹس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو آسانی سے ٹریک آؤٹ کر لیتا ہے تو چائنہ نے اگر جسوسی کرنی ہوتی تو اپنے درونز کی مدد سے جسوسی کر لیتا کیونکہ چائنہ کے پاس ٹیلس درون بھی مجود ہیں تو یہ چیز بہارت کے اس الیگیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ چائنہ کا انہوں نے شہری پکڑا ہے جس کی بنا پر وہ اس کو جسوس کہہ رہے ہیں اب چائنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ کم از کم وہ ان کا شہری اس کو کچھ نہ کہیں واپس اس کو بادر کے اوپر لے کر آئیں ہم اس کو رسیب کر لیتے ہیں اگر تو یہ جسوس ہوتا تو اس کے پاس کوئی آئیڈنٹری نہیں ہونی چاہیے تھی حالانکہ اس شخص سے پاسپورٹ چائنہ کا برامت ہوا ہے دیکھئے کہ اگر کوئی دوسرے ملک کے اندر جسوس ہی کرنا جاتا ہے تو اس کے پاس اپنے ملک کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ شخص کس ملک کی بہاگ پر جسوس ہی کرنے کے لیے آیا ہے حالانکہ اس چائنی شخص کے پاس لیپ ٹاپ تھا چائنہ کا پاسپورٹ تھا اور چائنہ کی بنی ہوئی چیزیں بھی موجود تھی تو یہ تمام تر چیزیں بی ایس ایف کے الیگیشنز کو ریجیکٹ کرتی ہیں تو یہ شخص بیسیکلی غلطی سے بادر بور کر کے آیا ہے اور اس نے کسی قسم کی کوئی جسوس ہی نہیں کی